اسلام علیکم آج سترہ فروری کو ملک بھر کا موسم کیسا رہے گا تازہ ترین ریپورٹ دیکر آپ کی حدمت میں حاضر ہیں آغاز میں ہی آگاہ کرتا ہے جلوں کہ اٹھارہ انیس اور بیس فروری کے دوران ملک شمالی علاقوں میں بھاری بارش اور پہاڑوں پر بھاری برف باری کا امکان ہے خیبر پختونخواہ گلگت بلتستان کشمیر کے علاقوں میں بھاری بارش کے سبب ندینالوں دریاؤں میں تغیانی کا خطرہ موجود ہے مقامی افراد اور سیاہ حضرات محتاط رہے ہیں تازہ ترین سٹلائٹ تصاویر پر نظر جالی جائے تو شمالی شمال مغربی خیبر پختونخواہ گلگت بلتستان کشمیر کے علاقوں میں گہرے بادل موجود ہیں اور بعض مقامات پر برف باری کا سلسلہ جاری ہے اس کے علاوہ پنجاب کے شمال مشرقی علاقوں کے ساتھ ساتھ جنوبی پنجاب اور شمالی بلوچستان کے علاقوں میں بھی بعض مقامات پر ہلکے پھلکے بادل دیکھنے کو مل رہے ہیں آج دن کے دوران بیشتر مقامات پر موسم خوشک ہی رہے گا خیبر پختونخواہ پنجاب بلوچستان کے شمالی علاقوں کے مختلف مقامات پر آپ کو دن کے دوران ہلکے پھلکے بادل دیکھنے کو منتے رہیں گے لیکن زیادہ تر مقامات پر سترہ فروری کو موسم خوشک ہی رہے گا البتہ شمالی شمال مغربی خیبر پختونخواہ کے لگر بلوچستان کشمیر کے علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان موجود ہے تازہ ترین موسمی سسٹموں پر نظر ڈالیں تو ایک مغربی نظام اس وقت تاجکستان ترکمانستان اور پاکستان کے منحقہ علاقوں پر موجود ہے جس کا سرکولیشن وسطی پنجاب پر بننے جا رہا ہے آج دن کے دوران اس سرکولیشن کے سبب یہاں پر بہاولپور ملتان راجنپور اس کے علاوہ بات کی جائے ویہاڑی لودرہاں کے علاقوں کی جھنگ کے علاقوں کی سہیوال فیصل آباد کے علاقوں کی تو یہاں پر ہلکی سے متدل قسم کی اور بعض مقامات پر تیز شدت کی ہوایں چلنے کی امکانات موجود ہیں باقی بلوچستان اور سندھ کے علاقوں میں بھی متدل سے تیز نویت کی ہوایں چلنے کا امکان موجود ہے لیکن کالے یہ سرکولیشن مزید ایکٹیو ہوگا اور یہاں بلوچستان کے کئی مقامات پر شدید ہوایں چلیں گے اٹھارہ اور انیس کے درمیان یہاں پر مشرقی علاقوں کے ساتھ ساتھ راجستان اور بھارتی پنجاب پاکستانی پنجاب کے علاقوں میں یہاں پر پیتیس سے پچپن کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز سے شدید ہوایں اور آدھی کی صورت میں نوے سے ایک سو دس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز سے شدید ہوایں چل سکتی ہیں اس کے درمیان بلوچستان کے بھی کئی مقامات پر پچپن سے ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوایں چلنے کا امکان موجود ہے جو کہ معاملات زندگی میں دخل اندازی کر سکتی ہیں فی الحال اگر موسمی سسٹم اوپر نظر ڈالیں تو سرکولیشن جو ہے وہ وستی پنجاب پر بننے جا رہا ہے مغربی نظام اس وقت تاجکستان ترکمانستان کے علاقوں کے قریب موجود ہے ایک یہاں پر ایران کے علاقوں پر موجود ہے جو کہ کل رات سے ہی یہاں پر پاکستان کے علاقوں پر پہنچے گا اور بارش کا سبب بنے گا بات کی جائے آج دن کی تو آج دن کو آپ کو پہلے بتایا ہے کہ زیادہ مقامات پر موسم خوشک ہی رہے گا کسی خاطر خواہ بارش کا امکان سندھ بلوچستان پنجاب خیبر پختونخواہ کے جنوبی علاقوں میں نہیں ہے البتہ شمالی شمال مغربی پنجاب گلگر بلتستان کشمیر کے علاقوں میں آج دن کے دوران بادل رہنے ریم جھم بونہ باندی ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی سے متدل نویت کی برفباری کا امکان موجود ہے اٹھارہ انیس اور بیس فروری کے دوران پاکستان کے شمالی علاقوں کے ساتھ ساتھ مغربی علاقوں میں جس میں بلوچستان کے مغربی شمال مغربی علاقے اس کے علاوہ مغربی شمال مغربی بلوچی خیبر پختونخواہ شمالی پنجاب اس کے علاوہ گلگر بلتستان کشمیر کے علاقوں میں بھاری بارش اور پہاڑوں پر بھاری برفباری کا امکان موجود ہے یاد ریکھیں جو وسطی پنجاب کے علاقے ہیں جس میں سرگودھا چکوال فیصل آباد ننکانہ سیب سہیوال اکارا پاک پتن جھنگ ٹوبا ٹیک سنگ کے علاقے شامل ہیں اس کے علاوہ جنوبی پنجاب کے کچھ علاقوں میں جس میں دیرہ غازی خان لیہ کوٹ اددو تونسہ ووہ خانے وال بہاول نگر یہاں پر اس کے علاوہ یہاں مشرقی پٹی ہوئیں کیونکہ سرکولیشن موجود ہوگا جس کے سبب ان علاقوں میں بھی بادل بننے کے امکانات موجود رہیں گے یہ جو علاقے ان علاقوں میں بادل بننے کا امکان موجود رہے گا جو ٹکڑیوں کی شکل میں بارش کا سبب بن سکتے ہیں ہم اگر یاد رہیں یہ جو شمالی علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں اکثر مقامات پر بارش متوقع ہے اور یقینی بارش کا امکان موجود ہے راولپنڈی اسلام آباد اس کے علاوہ گجرات حافظ آباد منڈی بہاودین وزیر آباد کے علاقے شامل ہیں ناروال سیالکورٹ شکرگڑ کسور لاہور کے علاقے شامل ہیں گجرانوالا کام موکی ان علاقوں میں اچھی اور تیز سے موصلہ دار بارش اور باز مقام آرد پر شدیر موسمی حالات کا خطرہ بھی موجود رہے گا سرکولیشن موجود ہے بحیر عرب سے نمال ادھوائے پہنچیں گی خلیج بنگال سے نمی پہنچے گی اس لیے شمالی پنجاب گلگر بلتستان کشمیر اور شمالی خیبر پختونخواہ کے کئی علاقوں میں شدیر موسمی حالات کا خطرہ رہے گا اس لیے مقامی افراد اور سیاہ حضرات محتاط رہیں کوئٹا چمن یوب زیارت کیلہ زیف اللہ کیلہ عبداللہ مساخل شیرانی یہاں پر خوزدار کے علاقے شامل ہیں جعفر آباد نصیر آباد جھل مقسی جام شورو کراچی کے علاقوں میں انیس کے تک بادل بننے کی مکانات موجود ہیں جو محدود علاقوں میں بارش کا سبب بن سکتی ہے جس بارے آپ کو وقتاً فوقتاً اگاہہ کرتے رہیں گے